چلیں دوستو ویلکم بے خوش آمدید آپ کو آپ کے اپنے چینل کے سیٹی ٹیلی وی این فیس بوک کی یوٹیو پہ تبڑا ویلکم ہو گیا تو دوستو میں موجود ہوں اس وقت بھائی والا کے اندر ہے بھائی والا دوستو دو ڈاکٹر تنمیر والی گراؤنڈ کے اندر ہے جہاں پر بگ ایونٹ ہو رہا ہے گیاروہ سلانہ ایونٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر یوسف مموریل پیور ویلے سسٹم ٹرکیٹورا میٹ ہے جس کا فرس پرائز پینتیس ہزار اور سیکنڈ بیس ہزار ہے اور میرے ساتھ ہے بھائی والا کی آن بانشان بہترین آر آنڈر عبداللہ پنسوتا جنہوں نے بھائی والا کی نمائنگی پورے پاکستان کے اندر کی ہے بڑے زبردست آر آنڈر ہیں عبداللہ پنسوتا میرے ساتھ مجود ہے دوستو تو عبداللہ پنسوتا سے بات کریں گے ہم اسے خوبصورت ایونٹ کے حوالے سے عبداللہ بھائی ویلکم ہو گیا آپ کو ہمارے چینل کے سیٹی ٹیلی ویجن پر عبداللہ بھائی اس ایونٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جس میں ویلج کرکٹ ہو رہی ہے ویلج کے لڑکوں کو چانس مل رہا ہے اور انام بھی بہترین رکھا گیا ہے انٹری بھی بلکل مکور رکھی گئی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پھلے اللہ پاکا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم یہ ایک اچھا میڈ ارگانیز کروا پا رہے ہیں ٹھیک ہے انسان اس قابل نہیں ہوتا اس مالک کی ذات ہوتی ہے جو انسان کو اس قابل بنا جاتی ہے اور میرے خیال سے ڈاٹر تنویر جیسا کپتان اور انسان بائی والا کو نہیں مل سچتا جو ویلج میں اتنا اچھا ٹونہ میڈ ارگانیز کروا رہے ہیں یہ باقی ٹیموں کے لئے کسی کیا کہ اس طرح کا ٹونہ میڈ کروانا چاہیے ویلج لگل پہ وہ ٹیموں کے ساتھ اچھے دیکھت کارپوریٹی ویے میں پیش آنا چاہیے بلہ بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی والا سے آپ نکلے ہیں بھائی والا سے نکل کر آپ نے جو ہے وہ پورے فیصل آباد پورے پنجاب کے اندر دھوم مچا رکھی ہے بہترین پرفارمیز دے رہے ہیں ہر ایونڈ کے اندر اوپن بھی جا رہے ہیں آپ تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ اسی گراؤنڈ آپ یہ ہے آپ کی ہوم گراؤنڈ ہے اسی گراؤنڈ سے آپ نکلے ہیں جی پترس بھائی بات ہوئی ہے کہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے لیکن ہم بھی ایک نارمل پیر ہوا کرتے تھے جب یہاں سے سٹارٹ کی ہے لیکن محنت نہیں چھوڑی محنت بہت کی ہے ٹھیک ہے اللہ پاک نے اس کا صلاح دی ہے آج جہاں بھی ہے صرف اپنی محنت کی دولت ہے تو دولا پنسوتا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ایک پلیئر ہے جب اپنا کیریئر سارٹ کرتا ہے پروفیشنل لیول پر جاتا ہے تو اس سے بڑا اچھا لگتا ہے کہ یار میں ایک پروفیشنل کرکٹ کھیر رہا ہوں تو جس سے میں اپن جا رہا ہوں ہر جگہ پر ہر ایبن کھیر رہا ہوں تو یہ ہر پلیئر کی پائش ہوتی ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی محنت کی ہے کتنا حرصہ لگا ہے اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تقریباً چار پانچ سال سے کھیر رہے ہیں لیکن جب سٹارٹ کی تھی تب کسی چیز کا بتا نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے ایسی آتے تھے گرنوں سے گرنوں سے کھیل کے گرنوں کو واپس چلے جاتے تھے نہ کچھ کھانے والا تھا نہ کوئی پوچھنے والا تھا محنت کی ہے بہت زیادہ محنت کی ہے اپنے والے ساتھ سے مار بھی بڑی کھائیے وہ پولیس میں کھائیے ہمیں نے بہت